یہ کس کا در ہے جہاں ملائک اتر رہے ہیں درود بھی ہے لبوں پہ جاری سلام بھی پیش کر رہی ہیں یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا در ہے وہ دیکھو گمبت میں میرے آقا کہ نور غردم برس رہا ہے وہ دیکھو گمبت میں میرے آقا کہ نور غردم برس رہا ہے حضام خشب بسیحیم ان اول بیت غزی للناس لالذی ببکتا مبارکا وهدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہو کان آمنا سبحانک لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکان تلالیم الحکیم یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا در ہے جہاں ملائک اتر رہے ہیں درود بھی ہے لبوں پہ جاری سلام بھی بیش کر رہے ہیں یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا در ہے وہ دیکھو گمبت میں میرے آقا کہ نور غردم برس رہا ہے وہ دیکھو گمبت میں میرے آقا کہ نور غردم برس رہا ہے ہوا میں خوشبو بسی ہوئی ہے فیزا میں جلویں بکھر رہے ہیں یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا در ہے شہر نبی کی طرف مسلسل رواغ انسانوں کا سمندر درود پڑ پڑ کے چل رہے ہیں سلام کر کے گزر رہے ہیں یہ کس کا در ہے یہ کس کا گھر ہے عمر کا صدیق کا نبو ہے کہ ساتھ سونا ہی فیصلہ ہے عمر کا صدیق کا نبو ہے کہ ساتھ سونا ہی فیصلہ ہے یہ چاند تارے جدا نہ ہوں گے یہودی جل جل کے مرہے ہیں یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا در ہے جو اب غیارام گاہیاں کا یہی تھا گر امی آئی شاہ کا یہی تھا گر امی آئی شاہ کا حلال زادے تو مانتے ہیں جو دوسری ہیں جھگڑ رہے ہیں حلال زادے تو مانتے ہیں جو دوسری ہیں جھگڑ رہے ہیں یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا در ہے جہاں ملائک اتر رہے ہیں درود بھی ہے لبوں پہ جاری سلام بھی پیش کر رہے ہیں یہ کس کا گھر ہے مقتصر حمد و سنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں میں اللہ تعالی دا احسانِ عظیم ہے جس رب العالمین نے سنو انسان بنایا اور مسلمان بنایاں میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بے شکر گزار ہاں جنا نے قرآن و سنت دیا باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا مقدت محترم بھائی وقاس صاحب اور دیگر احباب جماعت اور جو احباب پتا چلے ایک کچھ احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے عمر دی سعادت حاصل کرن واسطے جا رہے ہیں دعا ہے اللہ انہوں نے جاناں قبول فرمائے کہ ساڑھے سارے انہوں نے جاناں دا اللہ انتظام فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سواب اور عجر دی نیت نال تین ایسے مقام نے جنہ وال سفر کرنا چاہید ہے اور جائز پہلا مقام مسجد حرام خانہ کعبہ خود وال سفر کر کے جانا باعث عجر باعث ورکت دوسرا مقام مسجد نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد جو مدینہ طیبہ دے اندر ہے عود وال سفر کر کے جانا باعث عجر تیسرا مقام مسجد اقصہ بیت المقدس قبلہ اول جو فلسطین اندر ہے عود وال سفر کر کے جانا باعث عجر یقین انہیں بہت بڑی سعادتیں جڑے اللہ دے کاردہ تواف کر کے اندر ہے رب دے کاردیاں بہاراں بیخ کے اندر ہے تمہیدی طورتیں عمر دا طریقہ ذہنچ رکھو اللہ تعالیٰ تو انہوں عمر دی سعادت نصیب کرے اُدھا طریقہ کہا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ مکات تائین کی تھے بھی جیدوں میں تُسی عمرہ کر نواز تے جانا ہے کہ اُجڑے پانچ مکات نے عمرے دی نیت ہوتھوں کرنی ہے اور اپنا احرام ہوتھوں بن لے پھر تُسی عمرے دی آلت اندر ہو ساڑھا جڑا مکات بن دا ہے پاکستانیاں تھا وہ اسی چونکہ لہور تو جانے ہیں تے ساڑھی فلائٹ جدہ دی طرف جا رہا ہے تو جدہ تو تھوڑی دیر پہلے ساڑھی ساڑھی دا مکات ہے اس لئے ساڑھے علماء کہنے ہیں تُسی جو لہور تو فیصلہ باد تو اسلامباد تو ملتان تو جتوں تو اڑی فلائٹ ہے تُسی عمرے دی تے اپنا جڑا ہے احرام بن لو احرام دو چادرہ نے ایک تیبند بنا لو تے اکناڑا اپنے جسم نے لپیٹ لو پھر اللہ دے کر بات جدوں اسی جہادیں جانے ہیں نا تو جدوں مکات آنڈا ہے او دو جہادیں چیلان ہو جانتا ہے بھئی مکات گزرن لگے ہیں تُسی اپنے عمرے دی تُسی آج دی نیت کا پھر او دو اتھو احرام بن لینا ہے غسل کر کے اور تُسی عمرے تے جا رہے ہو مکات آگے آئے تے پھر تُسی لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ بِيَا سَجَامًا بُلَند کر دے جار دے حرمِ پاک اندر تُسی پہنچ گئے ہو اللہ دے کارے تشلیف لے گئے ہو سب تو پہلے اگر تے کسی نماز دا ٹائم ہے نماز ہو رہی تے پھر تُسی نماز پڑھنی اگر نہیں تے پھر تُسی پہلے تواف کرنا ہے اللہ دے کارے داخل ہوئے ہو لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ بِيَنَّ الْحَمْدَى وَنِّعْمَتَى رَتَوَالْمُلْكَ پڑھ دے جانے الفاظ اور تُسی پہنچ گئے جتھے ہیں نا حجرِ اسود اینج بیت اللہ دے کونے تے نصب ہے اے تھو تُسی اپنے تواف دائیں سڑی سیڑ تو آغاز کرنا ہے حجرِ اسود دا بوسا آسانی ناڑ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے بوسا نہ ملے ہاتھ لگ جائے بہت اچھی بات ہے نا لبے رش زیادہ ہے تو دوروں اینج کر کے اشارہ ایک آثنڑ دو نا آثنڑ نہیں ایک آثنڑ اللہ اکبر اشارہ کرو اور تواف شروع کر دے گا اینج تواف چکر دے گا ایک چکر ہو جائے گا اسے طرح تُسی چکر لگا رہا ہے حجرِ اسود دا تواف کرنا ہے بیت اللہ شریف دا تواف کرنا ہے ادھی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکنے یمانی کو لے کہ حجرِ اسود تک دعا پڑ دیسان ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وکینا عذابنا ساڑھے بعض بندے نے کافیاں بنا آتیاں یعنی ہر جناب چکر دیا لہدہ ہی دعا ایسا حدیثج نہیں ہے اے دعا ہے اس تبا تُسی کوئی بھی قرآنی دعا کوئی بھی مسنون دعا اس تو علاوہ تُسی پڑھی جاؤ پڑھ سکتے ہو قرآن دیا اعتم پڑھ سکتے ہو تلاوت کر سکتے ہو تُسی اپنی زبان ہے جو ہی دعا کر سکتے ہو تواف کرنے جتوں شروع کرنے اُتھے ہی تو اڑھے تواف دیں تواف کر لیا تُسی اللہ دی توفیق و رحمت لڑ کوشش کرو حجرِ اسود دے بوسے واسطے لوگا نو تکے نہ مارو حجرِ اسود دا بوسا لینا نبی پاک دی سنت دے مسلمان دی عزت کرنا فرض دے تکے مارنا اُس سنت دی خاطر فرض نو چھڑ دینا اچھی بات اس دو بعد مقامِ ابراہیم دی دے پیچھے جاکے مقامِ ابراہیم دے سامنے دو رکعات نماز پڑھ کلے تھے جگہ ملے ٹھیک ہے پیچھے چلے جو جتھے جگہ مل دی دو رکعات نماز نفل دو پڑھنے میں تھی اس تو بات زمزم پینے اللہ تو انہوں سارے انہوں پلائے زمزم پینے جنہاں تُسی پی سکتے ہو پھر تُسی صفہ مروع والد صفہ مروع دیسائی کر نماز تھی تے پڑھنے اِنَّ صفہ والمروع تَمِن شَائِرِ اللَّهِ آیتِ کریمہ پڑھنے صفہ مروع صفہ تے پہنچ ہوگے پھر بیت اللہ رخو کہ تُسی کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وَهُوَا لَا قُلِّ شَائِرِ قَدِيرِ ہے پڑھ کے پھر تُسی صفہ تُم مروع والد سائی کرنے چکر لانے صفہ تُم مروع جانے رستے دے اندر آنگے ہیں سبز لائٹا جیتھوں سبز لائٹاں دا آغاز ہیں اُتھے در اپنی سپیٹ ودا دے اِم مردان واستے عورتان اپنے سابنل چلے مرد تھوڑا جا اُتھے سپیٹ ودا سبز لائٹاں جیتے تا کرنے پھر اگر مروع تے گئے اور مروع تے جا کے تو اٹھا ایک چکر پورا ہو جائے گا بعض بندے جیڑے نا اُس ستہ لی بجائے چودہ چکر لانے دے بیدروں صفحہ تُو مروع گئے تا مروع تُو صفحہ ہے تا ایک چکر نہیں صفحہ تُو مروع تا ایک چکر مروع تُو صفحہ تا ایک چکر سات چکر لانے اُدھرو باپسی آنے دے ہمیں سبز لائٹاں تُو ذرا تیز چلنے سات چکر جیتوں ہو جن پورے پھر تُو سی اپنے وال کٹوانے نے حجامت کروانے یا کٹوانے نے تُو پورے سرد وال کٹوانے نے تھوڑے جی ایک چھرد تُو کٹ لو اِع عورت واسطے بھی اپنی چوٹی دیں اِنڈ تُو تھوڑے جی وال خود کٹ لے یا کسے خود کٹوانے مرد جڑا ہے یا تِو اپنے پورے سرد وال برابر کٹوائے گا تِو یا پھر اُو بلکل منوائے گا تِنڈ کروائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا بندہ اپنے وال یعنی اسرے مناندہ ہیں تِنڈ کرواندہ ہیں اُدھے واسطے تین واری رحمتی دعا کیتی تِو جیڑا کٹواندہ ہے اُدھے واسطے ایک واری کیتی لیکن جائز یا کٹوانا میں وال کٹے گئے اس تو بعد تُسی اپنا احرام کھول لو اس دے دوران احرام نہیں کھول سکتے احرام کھول لو اور تُسی جا کے اپنے بیڈروم میں چلے جاؤ احرام کرو عمرہ مکمل ہو گیا اے طریقہ زین اچھ رکھا ہونڈ جاؤ میں ذرا فضائل مکہ مدینہ دے والینل چند ایک بات نہ پڑے سامنے کرا چونکہ موقع معلی ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالقِ قائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے اللہ رب العالمین فرما دینے اِنَّ اَوَّلَ بَيْءٍ غُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نہ دل فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْءٍ اَوْزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ فرمایا دنیا قائنات دے لوگو اللہ تعالی دا سب تُو پہلا قہر سب تُو پہلا اللہ دا دار پتے کڑائے اللہ دا قہر اللہ اخو اکبر مسجدِ حرامِ جو بیت اللہ یعنی مکہ شریف دے اندرِ اللہ تعالی نے اس کارنوں بڑیاں برکتاں دے نلنوا دے اے بڑیاں رحمتاں دے نلنوا دے اے اس کارنوں اللہ نے پوری قائنات دے لوگاں واستے ہدایت دا مرکل بنا دیتا اے فی ہی آیا تم بینا تم مقام مقام ابراہیم فرمایا دنیاں کائناں آپ دے لوگوں اے تھے اللہ تعالی دیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں نے اللہ دی آیا آپ نے اور فرمایا اے تھے مقام ابراہیمیں مقام ابراہیم و پتھرے و پتھر جی دے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں دے زن تے اللہ دے کارنوں تعمیر کر دے رے اللہ فرما دینے وائد یارفاؤ ابراہیم القوائد من البیت و اسماعیل فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہ دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ملکے اللہ دے کار بیت اللہ نو تعمیر کر دے رے رب دے کارنوں بنا دے رے باپ مستری بنے آئے بیٹا مزدور بنے آئے اللہ دے کار دی تعمیر ہو رہی ہے تے رب دا سب توں پہلا کارے جو بیت اللہ جنوں کیا جاند ہے جو مکہ شریف نے اندر ہے اللہ فرما دینے فی ہی آیا تم بینا تم مقام ابراہیم بمن دخلہو کہانا آمینا جیڑے اندی عدود چاہا جاندے نے اللہ تعالیٰ انہوں محفوظ کر لیں دے نے او امن اندر آ جاندے نے امن اندر اگر تسی غور کرو نا اے سیت کریمہ اندر اللہ نے سنو کی نہیں ہے انگلہ سمجھائی آنے پہلی گالتے سمجھائی جنیاں اندر جنیاں مسجدہ نے جنیاں مسجدہ ساب تو پہلا کار اللہ دا مسجدِ حرامِ بیت اللہ شریفِ اے قدیسِ چاندہ اے اے جنیاں مسجدہ سی بنا نیاں اے سارے بیت اللہ دیاں بیٹیاں نے بیٹیاں اندر مرکز اللہ دا کار بیت اللہ اے مسجدِ حرامِ اے قدیس کر اللہ تعالی نے قرآنِ پاک اندرِ سندات ننو کی تا اللہ فرما دینِ سبحانت لذی اسرابِ عبدِهِ لیلم من المسجدِ الحرام اللہ رب العالمین فرما دینِ پاکِ اے ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی اپنے نبی نو سیر کرائی کی تو مسجدِ حرام تُو لے کے یعنی نبی پاک مسجدِ حرام حتیمِ چرام کر رہے سند جیتھوں آگا دو اے مہراج دیدہ تیسا فردہ اللہ اکبر پہلا نکتہِ سمجھایا اے او اللہ دا کہارے کیڑا سب تُو پہلا اللہ دا کہارے اللہ اکبر سب تُو پہلا رب دی مسجد بنائی گئی بعد روایہ تن اندر اندہ ہے اس مسجد نو اجے انسانیت نو بنا رانتو پہلائیں اللہ تعالی نے حضرتِ جبرائیل علیہ السلام دے دریئے اس کاردی نشان دے ہی کاردی تیسی اور اے او اللہ دا کہارے آقا فرما دینے میں مہراج دی رہا تا سمان تے گیا تے میں آسمان ستا سمان نہ تو تے ایک بیت المامور وے کھیا فرشتے جتے عبادت کر دینے اللہ اکبر جتے بیت المامور اے نا ٹھیک ہوں دے بلکل سیدھا نیچے مسجد حرام اے کبلائے اللہ اکبر خانے کعبہ ہوتے ہوئے حضراتِ محترم اے ساڈا کبلائے بیت المامور جیڑے اے فرشتیاں دا کبلائے اے پہلا کہارے اللہ رب العالمین دا توجہ کرے آجے غور کرے آجے آقا علی صلات و السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نا دل فرمایا اللہ فرما دینے انہا اول بیت وزیہ للناس لالذی بھی بکا تا مبارکن اللہ اکبر دو جی اللہ نے کی گال میں آن کی تی فرمایا اللہ دا پہلا کر مکے دے اندرے تے اینو اللہ نے برکتانر نوازے ہے رحمتانر نوازے ہے برکتان تسی آپ ویندے رہیں دیو عرب دا علاقہ پہاڑی علاقہ اے زرخیز علاقہ نے مگر جڑے جان دینے اچھنگی طرح جان دینے اللہ اکبر دنیا دی ہار نعمتوں تھے موجودے دنیا دا ہار فروٹوں تھے موجودے دنیا دے اندر جنیا نعمتہ پائیاں جان دینے کسرت دے ناڑوں تھے مل دینے ساڑا علاقہ زرخیز علاقہ اے اللہ دیاں بے شمار ساڑے کل نعمتہ نے مگر اتھے جا کے سیجدیاں چیزاں ممیخنیاں یڑیاں اتھے سانوں کدیمی نظر نہیں آیاں ایٹا آلہ اور بہترین فروٹوں تھے اللہ تعالی نے لہرہ بیرہ کر دیتیاں نے چونکہ اللہ نے انہوں برکتان نواب دیتا ہے اللہ اکبر مکہ تے مدینے دی کیا شان نیرہ لیے مکہ تے مدینے دی کیا شان نیرہ لیے جیتے تردریا لوگوں کونین دوا لیے مکہ شہر نیرہ لائے مدینہ برکتان والا لائے اینا دھو ماں شہران دی کی تیرا برکتان والا لائے اینا دھو ماں شہران دی کی تیرا برکتان والا لائے مکہ دیوں نیرہ لیے مدینے دیوں نیرہ لیے سونے دیوں نیرہ لیے اسے رج رج تکے آئے جیتے کم لی کا لیے مکہ تے مدینے دی کیا شان نیرہ لیے ہر مین چلے جاؤ کنی سنو اکی میں کاؤ مین آرہاں بچ گونج دیے جو ازان بلا لیے مین آرہاں بچ گونج دیے جو ازان بلا لیے اللہ نے انہوں برکتان نلنوا دیا کنی برکتان نلنوا دیا حدیث پاکم نراندہ ایک بندہ جیڑا اللہ دیکھا ہردہ تواف کردہ پہ آئے اطلاق اکبر اللہ تعالیہ اس بندے تیں ساٹھ رحمتہ نازل کردینے ایک بندہ حتیم اچ نماز پڑدہ پہ آئے اللہوں دیتے چالی رحمتہ نازل کردینے ایک بندہ طواف بھی نہیں کردہ پہ آ ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھ دا پیا دور بیٹھا ہے اے اللہ دیکھا ہر نو بیک ہی جاندہ ہے تک ہی جاندہ ہے مسجد رام نو بیک کے خوش پیاندہ ہے اللہ نو ایڈا پیارا لگنا ہے اللہ اندیتے بھی رحمتہ نازل کردہ پیا اندیتے بیس رحمتہ نازل ہو رہیانے اللہ فرما دینے لَلَّذِي بِي بَقْقَتَ مُبَارَكَن اے مبارک جگہیں بابرکت جگہیں مبارک وَهُدَلِّلْ عَالَمِين اللہ نے کائنات واسطین و ہدایت دا دریاء بنا دیتا ہے ہدایت دا دریاء آقا فرما دینے کہ آمد دے قریب دین سکڑ کے جویں ساپ اپنی بیلے جو واپس آ جامد ہے دین سکڑ کے واپس آ جائے گا جتویں داغ آ دویا یعنی مکہ آ جائے گا مدینہ آ جائے گا دوسری حدیث پاک امدر فرمایا اے ہدایت دا مرکد ہے ہدایت دا مرکد اللہ خو اکبر جڑائے تھے آ جاندہ ہے وہ اللہ دی افاظت تے چاہ جاندہ ہے کئی بندے ہنجدے نے وہ کہیں دے رہے یار اسی جا کے اللہ دے قاردی دیارت کی تھی تے احسانو اللہ نے امام دی دولت نلمالہ مال کی تا ہدایت دی دولت نلمالہ مال کی تا چونکہ مرک دے ہدایت اللہ دے ہو تم بڑھایا ہے حضرات محترم ایک بڑی بڑی محبت دی پیغام محبت دا پیغام کنو دینا چانا بیری عمرہ کر نماز دے جایا کرو اخلاص سے نیت نل کریا کرو مگر ایک گالوی ذین چرکھیا کرو موقع ہوئے جیتھوں دین دا آغاد ہوئے مدینہ پاک ہوئے جیتھوں دین دا آغاد ہوئے جیتھے کمری والے نے ساہبانو دین سخایا شی بیادہ ہوتھے دین خالص لبے گا بیادہ بے خویلیا کرو امام صاحب نماز کی جو پڑھ دینے اللہ خو اکبر مسجد ارام دے منارہ میچوں آواز دیا آواز آن دیئے تے کتھوں آغاد ہوندائے ساری انگل نہ نوٹ کر لیا کرو اوہ ہدایت کا مرکز جو آیا اوہ تو ہدایت نہیں لبے گی تے پھر کتھوں ہدایت لبے گی کہ کئی بندے ایڈے نصیبان دے مارے نہیں اوہ تھے جا کے بھی امام پیچھے نماز نہیں پڑھ دے کتنی بڑی باد قسمتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد حرام دے اندر ایک نماز پڑھ دے ایک نماز ایک نماز دے بدلے اللہ انہوں لکھ نماز دا ثواب دین دے تے جیڑا بندہ جماعتنل پڑھ دے ایتھے آپاں عام نماز پڑھئے اللہ خو اکبروں داجر جماعتنل پڑھئے ستائی نمازن داجر اوہ تھے بندہ عام کلا نماز پڑھے لکھ نماز داجر جیڑا جماعتنل امام دے پچھے پڑھے ستائی لکھ نماز داجر اللہ خو اکبر لہذا نماز نہیں کئی بندے ساڑے جاندے ہیں نمازن ساری ہاں ہوت لینچ ہی لگا ہوت لینچ یارانل تفری مقامہ اٹھے گا اوہ پائی پتہ نہیں دوبارہ آنا کہ نہیں آنا اوہ چاندے دین اللہ تنو غنیمت دیتے نہیں تے تو رابنو مناؤ تھے بہن کے کسرتنل عبادت کر نمازن حرم دے اندر پڑھ پبندی نہ پتہ نہیں دوبارہ ہے مندر لبڑا ہے کہ نہیں اللہ دے کہر بیت اللہ دے اندر جا پھر راب دے کہر جنمازن پڑھے آ کر ایک نماز جماعتنل پڑھیں گا اللہ ستائی لکھ نمازن دا سواب دے وے گا گناہ پہلے ہی ساڑے کل بڑے نے پینج دیاں نیکیاں کما اوہ میرے مسلمان بائیو اللہ کو فیق دے وے بار بار حاج کرو بار بار عمرہ کرو نبی پاک فرماندے نے اللہ نے جنہوں توفیق دیتی ہے انہوں چاہید ہے بار بار اللہ دے کہردہ سفر کرے حاج کرے حمرا کرے اللہ رب العالمین جڑا بندہ اندھ کرے گا اللہ اندھا رزق بھی بڑھائے گا اللہ برکتہ بھی پائے گا کہ اللہ اندھے گناہ ہمیں معاف کر چھڑے گا گناہ ہمیں دے ویرحمد کلم بیر چھڑے گا لہذا جایا کرو اللہ دے کہر اللہ سونے آن اے جنہیں میرے ویرہ کے بیٹھے نے اللہ میرے سمیتے نا ساریاں دا ایراد آئے ہسی دیکھنا ہے تیرا کار اللہ کر دیاں زیارتاں تیرے کار دیاں اللہ ساڑے کوڑا سباب نہیں تو اپنی رحمت دے ناڑا سباب معایہ کر اللہ تو اپنی رحمت دے ناڑا ساڑے وان اور یہ بھی گال جینے چلکھو بندے پیسے آناڑا ہاتھ جمرا نہیں جے کر دے دولتا ناڑا نہیں جے کر دے ماترم ایسا ہی والدہ ایسا بندہ میوے کھے آئے فروڑ دیرے ڈی لائیا کر دا تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اللہ دے کار بیت اللہ دا تواف کرن واسطے گیا مدینہ چمار گیا مدینہ چمار گیا جنت البقی چوندی قبر بڑھ گئی اللہ اکبر اے مقدران دیاں گلہ اللہ مدت گزریے سکھ دیاں جو کی سانگ بنان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں جو کی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے دارد دعا لے نٹھ نٹھ کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے میرا دل کر دیں میرا جی کر دیں بے تلہ اکھی آن دے وچ پھر دے بے تلہ اکھی آن دے وچ پھر دے پلا چوک کے کعبے دیں سینے کن پلا چوک کے کعبے دیں سینے کن سینہ نال لگان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جو کی سانگ بنان نو جی کر دے تیرا کاروے کھاں تیرا دروے کھاں تیرے کاروچ رکھ رکھ سر میں کھاں تیرے کاروچ رکھ رکھ سر میں کھاں جی تے ایک نماز دی لکھ بڑ دی جی تے ایک نماز دی لکھ بڑ دی ہوتے امرا نگان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جو کی سانگ بنان نو جی کر دے سفا مروہ تیرے شائر نے جتے منگ آئے ایک شائر نے جتے منگ آئے ایک شائر نے اماں ہاج روانگو بے سبری اماں ہاج روانگو بے سبری نال گیڑیا نان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جو کی سانگ بنان نو جی کر دے اللہ رب العالمین فرما میں نے فی ہی آیا تم بجینا تم مقام ابراہیم فرمایا تھے اللہ دیاں بے شمار نشانیاں نے مقام ابراہیم بیئے مہتن اندر سے ہے مقام ابراہیم کڑا مقامے نادلہ خو اکبر آقا علیہ السلام یہ دون بیت اللہ دی دوبارہ تعمیر ہوئی نا تے نبی پاک علیہ السلام مکہ فتح کر لیا تے میرے پیغمب علیہ السلام فرماہ دینے صحابہ نو مسلح کینو بنایا جائے کتھے امام امام دا مسلح ہے کہ حضرت عمر فرماہ دینے آقا میرا دل کہیں دے مقام ابراہیم نو ہی مسلح بنا لیا جائے مقام ابراہیم تے امام کھڑا ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تے نو بیان کر دیتا اللہ فرماہ دینے سونیا مقام ابراہیم مسلح فرمایا سونیا اے مقام ابراہیم مسلح بنا دیتا جائے حضرات موطنہ میں اللہ دی نشانیاں مچو ایک نشانی فرماہ دینے نشانیاں ہو رہے تھے پتا ہے کڑیاں نے آقا فرماہ دینے دو جنتی ہیریاں دا پتا جے صحابہ دو ہیریاں دا پتا جے اللہ دے نبی کیڑے کیڑے فرماہے کہ حجرِ اسود اے بھی ہیرائے اللہ اکبر اور رکنے یمانی اے بھی ہیرائے اور اٹھے کیمتی ہیرے نے اللہ نے چمکتے پردہ پا دیتا ہے اگر اللہ نے پردے لا چھڑے تے دنیا دی ہر چیزے ننو بے کے روشن ہو جائے اٹھے کیمتی پتھر نے اٹھے کیمتی پتھر نے نبی پاک علیہ السلام فرماہ دینے حجرِ اسود جیڑے حجرِ اسود جیدوں جنت دی چوں اللہ تعالی نے دنیا تے گل آیا دو دورگا سفید پتھر دو دورگا مسلمانوں دا بوسالیں دینے اللہ تعالی ایمان والے ہیں دے گناہ وانو معاف کر دین دینے حضراتِ موترم مومینین دے گناہ گاران دے گناہ چوس چوس کیوں دا رنگ کارا ہو گیا ہے پتھر دا آقا فرما دینے حجرِ اسود دا جیڑے بندے بوسالیں کال قیامتہ دے نوے گا حجرِ اسود اس بندے دے ہاں کے شفارشی بن جائے گا ہو دی گواہی پیس کرے گا اللہ نے میرا موسالے آسی اللہ ہو اکبر اے اللہ دیا نشانیاں ویچو ایک نشانیاں حجرِ اسود نو کسے سوال کی تا تیرا رنگ کیوں اے ناکاڑائیں تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والائیں حجرِ اسود موڑ جواب دیتا میرا شان تے سب پتھران میں چوان لائے میں نو ساری دنیا تاں چم دی میں نو چم گیا کملی والائے اللہ فرما دینے اے اللہ تعالیٰ دیا نشانیاں نے حجرِ اسود بھی رکنِ یمانی بھی اللہ ہو اکبر مقامِ ابراہیم بھی اور کیڑیاں اللہ دیا نشانیاں نے اللہ فرما دینے اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَدَ مِن شَعَائِنِ اللَّهِ اے اللہ تعالیٰ دیا نشانیاں نے صفا بھی اللہ دی نشانی مروہ بھی اللہ دی نشانی اللہ ہو اکبر اسی واقعی آتے ہوتا نو یہاں دے نا یہ دو حضرتِ اسمائیل علیہ السلام نو تے ہونا دی والدہ سیدہ حاجرانو جنابِ ابراہیم ایک چٹی المیدان تے چھڑ کے چلے گے جنگل بیابانے چھڑ کے چلے گے نے تے خیند دے ربانا اِنِّ اَسْتَنْ تُمِن زُلِّيَتِ بِبَادِن غَيْرِ زِرَعِنِ اِنْ دَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ اللہ سُنے آم میں ایک جنگل بیابان اندر تیرے محترم کاردے قریب اپنی اولاد دائیسہ چھڑی جانا اللہ اے نا دی افاغتاں تُو آپی کرنیاں نے پیرو مندر پڑے سامنے میں خجوراں کھان دے رے پانی پین دے رے ایک دن آیا خجوراں ہی ختم ہو گیا تے پانی ہی ختم ہو گیا تے ماں نے اپنے بیٹے نو بے کھیا تے جاننا ہے نا مسلمان بھائی ماں کوڑو پتر دا صدمہ برداشت نہیں ہوندہ بیٹے دی تکلیف برداشت نہیں ہوندھی ماں پہ کئی دنی اطلاع سارے دو خسا دیتے آجا من ساری اولاد تے کوئی صدمہ نہ آوے نوجوان اپنے باپ دادم کریا کر بھائی اپنی اپنی دا حیام کریا کر ماں اطلاع ہو اکبر حیامہ مالی تے شرمہ مالی مگر بیٹا پریشانے تے پیاس دی وجہ کر کے اطلاع ہو اکبر کھانا ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا تے ماں دی چھاتی چھو دو دوی ختم ہو گیا تے بچہ تڑفدہ پہ آئے تے سیدہ آج راہ صفا تو شروعوں دیاں نے مروہ والجام دیاں نے پھر واپس صفا دیاں دیاں نے پھر مروہ والجام دیاں نے دوڑ رہیاں نے دعاں کر رہیاں نے اللہ تیرے یاسرے چھڑ کے گیا میرا شوہر اللہ تو نہیں مدتا کرنیاں تے کنے کرنیاں نے ماں اللہ اکبر بچے دی محبت دے ابدر ماں اپنی تڑپ دے اندر ممتہ دی تڑپ دے اندر صفا مروہ تے سائی کر دی پئیے کائناب تے رب دا فضل ہویا اللہ نے پانی وی زمزم دا تا کیتا ہے تے اس ماں دا تڑپڑا اللہ نو ایٹا چنگا لگیا ہے جنہیں حاجی آنگے جنہیں دیر تک صفا مروہ دی سائی نہیں کرنگے میں حاج قبول ہی نہیں کرانگا صفا مروہ وی اللہ دیا نشانی یاوی چو نشانی تے زمزم وی اللہ دیا نشانی یاوی چو نشانی آقا فرما دے نہیں جیڑا بندہ زمزم دا پانی پیے زمزم دا تے جیڑی مراد لے کے پیے گا اللہ پوری کر چھڑے گا زمزم اللہ نے شفاہ بنایا ہے زمزم نو تیرے کردہ تواف کرام پھج پھج کے پانی زمزم پیما مولا راج راج کے تیرے کردہ تواف کرام پھج پھج کے پانی زمزم پیما اللہ راج راج کے تیری رحمت اللہ تیری رحمت نظریں اوندیوں تھے چار سو اللہ تُو اللہ تُو اللہ تُو اللہ تُو کدی بابِ عزیز کدی بابِ فہد کدی بابِ عزیز کدی بابِ فہد کدی بابِ عزیز کدی بابِ فہد تیرے گھر دے نظار مولا دنیا تُو وَد تیرے گھر دے نظار اللہ دنیا تُو وَد بار بار سانو سد بار بار سانو سد یو آس میری اللہ تُو اللہ تُو کلہ تُو اللہ تُو اللہ تُو اللہ تُو کلہ تُو اللہ تُو صفہ مروا تے مولا میں تے پج دا پھیرا اما خاج را دی گل و کانوں دس دا پھیرا اما خاج را دی گل و کانوں دس دا پھیرا تیری رحمت اللہ تیری رحمت نظریں آن دی یو تے چار سو اللہ تُو اللہ تُو کلہ تُو اللہ تُو کدی بابِ فہد کدی بابِ عزیز کدی بابِ فہد کدی بابِ عزیز اپنی رحمت دے مولا سانو قرلے قریب اللہ دیا نشانیاں نے اللہ دے کار بیت اللہ دے اندر ایک اللہ مکہ دیا ہو گئی آنے تنو مدینہ تیبہ وی لے اللہ تنو مدینہ لے جائے اللہ اکبر مدینہ تیبہ دی گالوی سن لو آقا فرما دے نے قیامت قریب دنیا تے دجال آئے گا دجال آئے گا حضرات موتن میجڑا دجال اے پوری دنیا دا چکر لائے گا پوری دنیا دے لو کنو گمرا کردہ فردہ ہوئے گا مگر دجال نہ مکہ آسکے گا نہ نبی پاک دے شہر مدینہ آسکے گا اللہ نے افاظت کیتی ہے نبی پاک نے مدینہ نواز دے دو آمہ بڑیاں کیتی اللہ مکہ نو رحمت نو نو دے مدینہ تیبہ حضرات موتن جڑا بندہ اللہ دے ہر بیت اللہ چک نماغ پڑ دے اللہ انہوں لاکھ نماغ دا سواب دے جڑا بندہ مسجد نفی نماغ پڑ دے اللہ ایک ہزار نماغ دا سواب بتا کر دے جڑا اللہ اکبر مسجد اکسا دے نماغ پڑ دے انہوں پانچ سو یا ٹائی سو نماغ دا اللہ جر رتا کر دائے اللہ اکبر مدینہ تیب بڑی شان والا میرے پیغمبر دا شہر اللہ اکبر بڑا محبت اڑا بڑا پیار اڑا شہر مدینہ دے لوگ چلانے نرمیاں رکھیں مکہ آرے مداج سخت مدینہ آرے مداج نرم اللہ اکبر محبت کرنا مارے لوگ پیار کرنا مارے لوگ مدینہ اندر مدینہ برکت مدینہ جان دے اللہ اکبر ایک سائل سائل دے اندر مسجد مسجد قبا کیا جان دے نبی پاک مدینہ تیب آئے نرم اللہ دے نبی دا پیار وی سائل دے ایسی مسجد اللہ ہی ہوئے تب بہتر اللہ دے نبی جتے رہی دے سند تھوڑے دن بھی مسجد احتمام کر دے اپنیا نسل دین دار بنانیا تر ایش اتھ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہیں دے رکے ایسی اللہ دا کاری بنا لئیے ہو تھے مسجد قبا تامیر کیتی اللہ ہو اکبر مسجد نبی تو پہلے مسجد قبا تامیر کیتی گئی ہے ایسی چاند دن نبی پاک رکے سند آقا فرما دے جڑا بن دا مسجد قبا دے اندر دو رکات نفلی نماز پڑ دا اللہ انہوں عمر دا سوا بتا کر دا مدینہ تیب دے اندر اللہ اکبر بڑی برکتہ رحمت آنے آقا علیہ السلام فرما میری مسجد والسفر کر کے آنا باعث عجر میری مسجد والسفر کر کے آئے گا اللہ انہوں عجر عطا کرے گا مسجد نفی پتہ کڑی جگہ آقا علیہ السلام فرما دے مہا بہی نا بہی تی و ممباری روز مریا زل جنہ فرمایا لوگو اے میری آش صدیق دا حجر اے میرا ممبر اے جنہ ٹکڑائے اے جنہ حیسائے اے سارا جنت دا حیس حیس حت اللہ اکبر کڑا پیارا مقام کڑا پیارا توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام فرما دے اے جنہ دا حیس اے جنہ دے ٹکڑیاں مچوں ٹکڑائے میرے پیغمبر صدی جنہ جنہ گزاری آج 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 جنہ کر دے پہنے میرا نبی آج بھی جنہ چھ حضور رام کر دے پہنے یاد محبت کرے آج پیار کرے آج ماں بہینا بہیتی وممباری روزہ تم مریا سل جنہ تے نبی پاک فرما دے لوگو تُس کوشش کرے آج کوشش اللہ امت دے تیرے ایش مدینے بنا لو جیرے بندے نو امام دے خالت اندر مدینے موت آئے گی قیامت والے دن میں اس بندے دی شفار کر مدینے جنہ موت آئے گی اللہ اکبر نبی پاک دی شفار دا حق دہار بن جائے گا ہوئے ایمان دار بند اللہ اکبر توجہ کرے آج گا اور کرے آج میں کیوں نہ پیغام سمیٹا پیار دا پیغام دے محبت دی گال توڑ سم نے رکھا مدینہ تیب مدینہ تیب پیارا شہر اللہ اکبر جی بند نے امان دی آلت موت آئے بند اللہ دی جنت دا حق دار بن جان دائے اللہ اکبر مدینے دے اندر ٹور ٹور کے گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اشکیت نظار مدینے دے گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اشکیت نظار مدینے دے جد مسجد نبوی وے کیے لون ٹھر کے میرے سینے دے گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے حسکیت نظار مدینے دے جنج سمجھ نہیں آرہی جنج سمجھ لو گلی گھو مدینے دے ٹور رن داتا مز آیا وے او باگو میں خجور آن دے پھر رن داتا مز آیا وے گلی گھو مدینے دے ٹور ٹور رن داتا مز آیا وے اے سینہ ممبر نال وے سب از گم بد دی چھا ہو وے مدینے 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 دی مدینے مدینے دے او اے کبر ہو وے بقی اندر مرن دا مز آیا وے مہد اللہ مہد صلی رحمت اللہ بقی قبر سان کھڑو کے دعا کی تھی دی مرن تو میں نہیں ڈر دا اے موت دل تی آنی یہ قبر ہو وے بقی اندر مرن دا تا مز آیا وے او باغ وے پھرن داتا مزایا گلی غوبے مدینے دی تو رن داتا مزایا مکہ بھی عظمت وڑا ہے مدینہ بھی عظمت وڑا ہے مکہ وچ بیت سلائے مدینے مجھ رسول اللہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ غُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمٌ وَمَنْ دَخَ لَهُ قَانَ آمِنًا اِنَّ اَوَ مُبَارَكًا جَگَهَا جِنْ وَاللَّهَنِ لَوْا وَاسْتَهِ ہدایتِ اَمَن دَ مَرْكَز بَنَا اللہ تعالیٰ جانوالے ہیں دا جانا قبول فرمائے اللہ ساڑھے واسطہ بھی احتمام فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ